السلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھومی تک آپ سے بسی ہوگئے نیو اپڈیٹ کے ساتھ وہ آپ کے سامنے پھر آدھر ہو چکے ہیں اگر آپ کو وید میں رہتے ہیں کو وید کی خبروں سے ہمیں شکل اپڈیٹ آنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سرسلے کے آخر تک دیکھتے رہیے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کافی زیادہ امپورٹنٹ جاہاں انفرمیشن دینے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں جو کیا بڑی خبر آ رہی ہے اگر آپ ایک گلتی کرتے ہیں تو دس کے ڈی آپ پر روزانہ فائن وغیرہ لگنے والا ہے اور بھی کچھ بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے جو کیا آپ کسی بھی چیز کو ریشترین وغیرہ کو لے کر ہو بائک ڈیلیوری وغیرہ کو لے کر ہو یا اس سے ہی ریلیٹر بہت ساری جانکاری ہے جو کہ میں آپ کو دینا والا ہوں تو چلیے پھر بینہ دری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتائیتا ہوں چینل ہمارا پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکنز روح پریس کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کوئی اسی طریقے سے اپڈیٹ وغیرہ ملتی رہے ہیں اور آپ ہمیشہ ہمارا ساتھ میں جوڑے رہے ہیں تو سب سے پہلی اپڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو بڑی اپڈیٹ آ رہے ہیں یہ نکل کے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ابھی جو ہے کافی زیادہ لوگ پچھلے سال کافی زیادہ پریشانی پڑی تھی جو کہ کھیمے وغیرہ نہیں لگ رہے تھے لیکن اس بار اچھی خبر آ رہی ہے کھیمے لگنا شروع ہو گئے ہیں اور الگ الگ ایریوں میں کھیمے لگ رہے ہیں اور ہاں پہ ایمبلنس وغیرہ کبھی انتظام کیا جا رہا ہے کسی کی طبیعت وغیرہ خراب ہو جائے بہت ساری اچھی جانکاری آ رہی ہے تو آپ اس چیز کو فائدہ لے سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں آپ پہ ایک تھوڑی بری خبر ہے یہ ریشتورین والوں کے لیے اور ان کی ناراضگی جو ہے اس میں بتائی گئی ہے جتنے بھی ریشتورین میں کام کرتے ہیں یا جو ان کے اونر وغیرہ ہیں جو بائک ڈیلیبری وغیرہ ہیں کیونکہ ابھی جو ہے اگر کسی بھی بندے کو لمبی ڈیلیبری وغیرہ کرنی ہے اس کو ہائیوی روڈ پہ جانا ہے یا کسی بھی طریقے سے جو ہے بڑے روڈ پہ جانا ہے تو اس پر جانے کا بھی بین ہے بائک ڈیلیبری وغیرہ کا لیکن اس چیز کو لے کر کافی زیادہ ناراضگی جو ہے وہ ریشتورین والوں نے دکھائی ہے اور یہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ ابھی یہ بین چل رہا ہے بہت ساری پرولم پہلے بھی چلی تھی اور بیج میں کھول دیا گیا تھا پھر بین کر دیا گیا اور پھر سے یہ بین ہے تو اس کو لے کر ریشتورین وغیرہ جو ریشتورین کے اونر ہیں ان کی بھی ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے حالانکہ اس پہ کچھ اور سوچ نہیں ہے گورنمنٹ کو جیسے یہ اپڈیٹ آئے گا اس سے ریلیٹیڈ تو وہ بھی ہم آپ تک شیئر کر دیں گے اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں بہت بڑی خبر آ رہی ہے یہ جن لوگوں کو انٹری ویزا دے کے کوئید میں انٹری دی گئی تھی اور ان کے ویزا جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں نبیہ دن کا جو ٹائم ہوتا اور اس کے بعد جو ہے اگر ایک دن بھی ایشٹر آپ کا ہوتا دو دن ایشٹر ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں نے میڈیکل وغیرہ نہیں کرائے تھے ہواں پہ جاکا میڈیکل وغیرہ کرائیں تو ان کی پرولم آ رہی ہے کسی بھی طریقے سے آپ لا پروائی اس میں بھرتے ہیں تو آپ کا دس کے ڈی روزانہ آپ کو پے کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے اور آپ کوئید کے اندر رہ رہے ہیں تو یہ ایک بڑی جانکاری ہے جو آپ اس کو اگنوڈ نہیں کر سکتے اگر آپ کا ویزا ختم ہونے والا ہے تو اس سے پہلے ہی پہلے آپ کو سارا پروسلس اپنا کمپلیٹ کر لینا ہے اگر آپ کو ایک کامہ وغیرہ لگبانا ہے تو نہیں تو بہت ساری آپ کو پریشانی اس سے ریلیٹڈ آنے والی ہے اور اس سے ریلیٹڈ اگر کہیں پہ بھی کوئی بھی کام کاج کرنے ہیں تو بھی آپ یہ چیز کروا سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں اگلی اپڈیٹ کی طرف اور یہ آ رہا ہے اپڈیٹ جو ویزا کو لے کر آ رہا ہے بہت ساری کنٹیاں ایسی ہیں جن کے ابھی ویزا کوئید سرگان نے اوپن نہیں کیے ہیں اور بہت ساری کنٹیوں کو ویزا اوپن کرتی ہیں جو کیا لوگ اینٹری وغیرہ کر رہے ہیں لیکن ابھی آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے بہت ہی جلدی جن کنٹیوں کو ویزا اوپن نہیں کیے گئے ہیں وہ بھی اوپن ہو جائیں لیکن اس میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کنٹیوں کے ابھی حالکہ بہت ساری کنٹیوں کا ایسا ہے جو کہ سمان وغیرہ بھی بین وغیرہ کیے ہیں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں آنے والے وقت میں اس سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے بہت ہی جلدی اس مہینے کے بعد یا فرنیشت مہینے کے بعد یعنی دسمبر کے بعد جو دوہتر بائیس شروع ہوئے گا تو ساری چیزیں نورمل ہو جائیں گی جن جگہوں پہ ابھی بندس لگ ہوئی ہے کسی بھی طریقے سے وہ ساری پرولم آنے والے وقت میں ختم ہو جائے گی تو آپ کو ویڈیو کیسے لگا مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اور اگر اس ویڈیو کو کہیں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک پیچ پہ یا فیر یوٹیو چینل پہ تو ضرور ہماری چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ بوکس میں اپنی رائے بتائیں ملیں گے سی نیش ویڈیو میں آپ اپنا خیلے گھمونی فیملی ہو لاؤں خیلے گھنٹے کیئر